بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آسان علم مراز کے سلسلے میں حمل کے طریقہ توریز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں پچھلی سبق کے اندر ہم نے حمل کے حوالے سے تین امور پڑھے نمبر ایک حمل کی اقل اور اکثر مدت نمبر دو حمل میں ایک سے زیادہ بچوں کا بھی احتمال ہوتا ہے تو کتنے بچوں کی فراست روکی جائے گی نمبر تین میت کے مرنے کے وقت حمل کا پائے جانا ضروری ہے تو اس کی علامات اور نشانیاں کیا ہوں گی تو اس کے حوالے سے سراجی میں جو تین احکام بیان ہوئے ہیں اس کو ہم نے بیان کیا اب ہم اس سبق کے اندر حمل کے طریقہ توریس کے بارے میں پڑھیں گے دوستو حمل کے طریقہ توریس کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جیسے امام آمیر الشعبی رحمت اللہ علیہ کے ہاں خونسہ کے طریقہ توریس ہے جس کی تخریج امام محمد رحمت اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے اپنے طور پر کی ہے بلکل وہی طریقہ توریس یہاں حمل کے اندر استعمال کیا جائے گا اس کے اندر ہم حمل کو پہلے ابن فرض کر کے مسئلہ بنائیں گے اور پھر اس کے بعد حمل کو بنت فرض کر کے دوسرا مسئلہ بنائیں گے پھر اس کے بعد دونوں مسئلوں میں جو اصل مسئلہ ہے تو ان کو دیکھیں گے اور ان کی آپس میں نسبت کو بھی دیکھیں گے اگر نسبت توافقی ہو تو ایک مسئلے کے وفق کو لے کر دوسرے مسئلے کے کل کے اندر ضرب دے دیں گے تو جو حاصل ضرب ہوگا اسی سے ہم مشترکہ مسئلہ بنائیں گے اور اگر دونوں مسئلوں کے درمیان توافق کی بجائے تباین ہو تو پھر ایک کل مسئلہ کو لے کر دوسرے مسئلہ کے کل میں ضرب دیں گے اور جو حاصل ضرب ہوگا اس سے ہم مسئلے کی ابتدا کریں گے اور پھر اس کے بعد وہ رساہ کو جب ہم نے حصے دینے ہوگے اس تخریج سے جو کہ مشترکہ تخریج نکلی ہے تو ہم پہلے مسئلے کے وہ رساہ کو کے حصے کو ضرب دیں گے دوسرے مسئلہ کے وفق میں اور دوسرے مسئلہ کے وہ رساہ کے حصے کو ضرب دیں گے پہلے مسئلہ کے وفق میں تو اس طرح جو حاصل ضرب ہوگا وہ ہر وارث کا مشترکہ تخریج میں سے حصہ شمار کیے جائے گا ہم اس کے حوالے سے مثال دیکھتے ہیں جس مثال کو سراجی کے اندر بھی بیان کیا گیا تفصیل کے ساتھ زید مثال کے طور پر فوت ہوا اور اس کے ورساہ کے اندر زوجہ حاملہ ہے ماں ہے باپ ہے اور ایک بیٹی ہے تو مسئلہ کی تخریج اس طرح ہوگی پہلے ہم حمل کو ابن فرض کریں گے اور پھر ہم مسئلے کی ابتدا کریں گے زوجہ کو سمن ملے گا ام اور اب سدوس ملے گا دونوں کو بنت اور اس کے ساتھ جب حمل کو ابن فرض کریں گے تو یہ اسبہ بن جائیں گے لذہ کریم سوحظ دل انسہین کے اعتبار سے ان میں تقسیم کریں گے اب یہاں پر مسئلے کی ابتدا چوبیس سے ہوگی اور چوبیس کا جو سمن ہے تین وہ ہم زوجہ کو دے دیں گے اور چوبیس کا سدوس چار وہ ہم ام کو دے دیں گے اور چوبیس کا اسی طرح ایک دوسر سدوس چار وہ ہم آپ کو دے دیں گے تو اب دونوں سدوس اور سمن جمع کیے جائیں تو یہ گیارہ بن جاتے ہیں تو چوبیس میں سے گیارہ نکل جائیں پیچھے تیرہ رہ جاتے ہیں یہ تیرہ حصے یہ پنت اور وہ حمل جس کو ابن فرض کیا ہے یہ ان کے درمیان بطور اسبہ کے تقسیم کر دیں گے اسی طرح اب ہم انہی وہ رساہ پر دوسرا مسئلہ بنائیں گے جس کے اندر ہم حمل کو بنت فرض کریں گے تو یہاں پر بھی مسئلے کی وہی صورت ہوگی کہ زوجہ کو سمن ام آپ کو سدوس بنت اور کیونکہ حمل کو یہاں پر بنتی فرض کیا ہے تو دو بنت اکٹھ ہو گئے تو دو بنت کو دو سلس ملے گا تو اب یہاں پر ہمارے مسئلے کی ابتداء تو اسی طرح چوبیس ہوگی لیکن مسئلہ کے اندر آل ہو جائے گا ستائیس تک تو ستائیس میں سے اب تین حصے ملیں گے زوجہ کو ام اور اب کو چار چار ملیں گے اور دونوں بنت کو دو سلس کے طور پر سولہ ملیں گے اب یہاں پر ہمارے سامنے پہلے مسئلہ کے اندر جو اصل مسئلہ ہے وہ چوبیس ہے دوسرے مسئلہ کے اندر جو اصل مسئلہ ہے وہ آل ہونے کی وجہ سے ستائیس ہے اب ہم نے چوبیس اور ستائیس ان دونوں کے درمیان نسبت دیکھی تو وہ توافق بھی سلس کی پائے جاتی ہے تو اب چوبیس کا جو وفق ہے وہ آٹھ نکلا اور ستائیس کا جو وفق ہے وہ نو نکلا تو اب ہم چاہے چوبیس کو نو کے ساتھ ضرب دے لیں یا ستائیس کو آٹھ کے ساتھ ضرب دے لیں تو دونوں صورتوں میں حاصل ضرب دو سو سولہ نکلے گا جس سے مشترکہ تخریج ہو جائے گی دونوں مسئلوں کی اب ہم وہ رساق جو ان کو اپنے اپنے دونوں مسئلوں میں اصل مسئلہ سے حصے دیئے گئے ہیں تو اب پہلے مسئلے میں مثال کی طور پر زوجہ کو تین ملے ہیں تو اس تین کو ہم دوسرے مسئلہ کے وفق نو کے اندر ضرب دیں گے تو تین نو بار ستائیس ہو جائے گا اسی طرح پہلے مسئلہ میں ام کو سودس چار ملے تھے اس چار کو جب ہم دوسرے مسئلہ کے وفق نو میں ضرب دیں گے تو نو چار بار چھتیس ہو جائے گا اسی طرح اب کو جو سودس ملے ہیں اس کو جب نو کے ساتھ ضرب دیں گے تو وہ بھی کیا ہو جائے گا چھتیس ہو جائے گا اسی طرح بنت اور حمل جو ابن ہیں ان کو پہلے مسئلہ میں تیرہ ملے ہیں اس تیرہ کو جب ہم نو کے ساتھ ضرب دیں گے تو ایک سو سترہ ہو جائے گی اب ہم دوسرے مسئلہ میں آ جاتے ہیں تو دوسرے مسئلہ کے اندر زوجہ کو اسلے مسئلہ میں سے تین ملے تھے تو اس تین کو پہلے والے مسئلہ کا جو وفق آٹھ ہے اس کے ساتھ ضرب دیں گے تو اب آٹھ تین بار چوبیس اسی طرح ام اور اب کو سدس چار چار ملے ہیں ان کو اسی طرح اوپر والے مسئلہ کے وفق کے ساتھ ضرب دیں گے تو بتیس بتیس حاصل ہو جائیں گے اور بنت اور حمل کو جو ہم نے بنت فرض کیا تو ان کو دو سلس یعنی کہ ستائیس میں سے سولہ ملے تھے اس سولہ کو جب ہم آٹھ کے ساتھ ضرب دیں گے تو ایک سو اٹھائیس حاصل ہو جائے گا تو دوست صاحب جب ہم نے مشترکہ تخریج کر لیا ہے اور دو سو سولہ یہ مشترکہ تخریج ہے تو اس کے بعد اب ہم دونوں مسئلوں میں دیکھیں گے تو حمل کی توریج کے لیے ہم یہ طریقہ اپنائیں گے کہ جو وہ رساں ہیں ان کو ہم دونوں مسئلوں میں سے جس مسئلہ میں جس کو کام مل رہا ہے وہ اس کو ابھی دے دیں گے اور جو اس کا زیادہ حصہ ہے اس کو ہم روک لیں گے اور حمل کے لیے ہم زیادہ حصہ روکیں گے تو اب مثال کہ پہلے مسئلہ کے اندر زوجہ کو ستائیس مل رہے ہیں اور دوسرے مسئلہ میں زوجہ کو چوبیس مل رہے ہیں تو اب ہم زوجہ کو چوبیس دے دیں گے اور تین حصہ الگ کر لیں گے یہ روک لیں گے اسی طرح ام کو پہلے مسئلہ میں چھتیس مل رہے ہیں اور دوسرے مسئلہ میں بتیس مل رہے تو اب ہم ام کو بتیس دے دیں گے اور چار حصے اس کے بھی روک لیں گے اسی طرح اب کو پہلے مسئلہ میں چھتیس مل رہے دوسرے مسئلہ میں بتیس مل رہے تو اب ہم اس کو بتیس دے دیں گے چھتیس میں سے چار روک لیں گے اسی طرح بنت اس کو بنت کو حمل کو جب ابن فرض کریں تو اس پہلے مسئلہ کے اندر اس کو کم حصہ ملتا ہے اور دوسرے مسئلہ میں جب حمل کو بنت فرض کریں تو جو بنت وارثہ ہے اس کو زیادہ حصہ ملتا ہے تو ذابطے کے مطابق ہم پہلے مسئلہ کے اعتبار سے جو اس کا کم حصہ بنتا ہے وہ روک لیں گے وہ اس طرح ہے کہ امام صاحب کے ذابطے کے مطابق حمل میں کیونکہ کم سے کم چار بیٹوں چار افراد کے اعتبار سے حصہ روکیں گے کوئی کہ حمل کو ہم چار ابن یا چار بنات فرض کریں گے تو اگر پہلے مسئلہ میں جب ہم نے حمل کو ابن فرض کیا ہے تو اس صورت میں گوئے کہ بنت اور ساتھ میں چار ابنا ہیں تو گوئے کہ یہ افراد تو پانچ ہو جائیں گے لیکن اسبہ میں ذابطہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ابن کو دو بنت کے قیم مقام کریں گے تو یہ نو افراد ہو جائیں گے تو پہلے مسئلہ کے اندر کیونکہ چوبیس میں سے تیرہ حصے ان کو ملے تو تیرہ کو اگر ہم نو پر تقسیم کریں تو اس طرح ایک سہی چار بٹا نو یہ بنت کا حصہ نکلتا ہے اور اس ایک سہی چار بٹا نو کو اگر ہم دوسرے مسئلہ کے وفق نو کے اندر ضرب دیں تو وہ تیرہ بن جاتا ہے تو گوئے کہ پہلے مسئلہ کے اعتبار بنت کو تیرہ ملتے ہیں اور دوسرے مسئلہ میں بنت کے ساتھ جب حمل کو ہم نے بنت فرض کیا تو گوئے کہ وہ چار بنات امام صاحب کے ذابطے کے مطابق ہوں گی تو گوئے کہ مسئلہ کے اندر پانچ بنات موجود ہیں تو ستائیس میں سے سولہ ملے تو سولہ کو اگر ہم پانچ پر تقسیم کر دیں تو اس صورت میں بنت کا حصہ بنتا ہے تین سے ہی ایک بٹا پانچ اور تین سے ہی ایک بٹا پانچ کو اگر ہم آٹھ کے ساتھ دوسرے پہلے مسئلہ کے وفق کے ساتھ ضرب دے دیں تو اس صورت میں وہ پچی سے ہی تین بٹا پانچ بن جائے گا اور آپ کو پتہ ہے کہ تیرہ وہ کم ہے اور پچی سے ہی تین بٹا پانچ یہ زیادہ ہے تو ہم پہلے مسئلہ کے اعتبار سے بنت کو تیرہ حصے دے لیں گے اور باقی ہم روک لیں گے تو اب ہم نے دوسر سولہ میں سے زوجہ کو چوبیس دے دیے والدہ کو بتیس والد کو بھی بتیس اور بیٹی کو بنت کو تیرہ دے دیے تو یہ سارے جمع کر لیں تو یہ ایک سو ایک ہو جاتے ہیں تو گوئے کہ دوسر سولہ میں سے ہم نے ایک سو ایک حصے وہ رساہ کو دے دیں گے اور ایک سو پندرہ حصے یہ حمل کے لیے ہم روک لیں گے تو آپ اس صورت مسئلہ کی جو منقح صورت ہے وہ یہ ہمارے سامنے ہے کہ مسئلہ دوسر سولہ سے ہو گیا اور دوسر سولہ میں سے زوجہ کو چوبیس دے دیے تین اس سے روک لیے ام اور اب کو بتیس بتیس دے دیے چار چار روک لیے بنت کو تیرہ دے دیے ایک سو چار روک لیے تو اب اگر حاملہ نے بیٹی بیٹی جاندی یا ایک سے زیادہ بیٹیاں پیدا کی تو جو ہم نے ایک سو پندرہ حصے روکے ہوئی تھے ان کو بیٹی کے جو حصے اس کو تیرہ دیے تھے ان کو ملا کر ہم جمع کر لیں گے ایک سو پندرہ کے ساتھ جو کہ ایک سو اٹھائیس ہو جائیں گے اور اب ہم ان ایک سو اٹھائیس حصوں کو بیٹیوں کے درمیان برابر برابر تقسیم کر دیں گے اور کیونکہ ہم نے باقی وہ رساق کو حصے وہ دوسرے مسئلہ جب ہم نے حمل کو بنت فرض کیا تھا اس کے اعتبار سے دیے تھے تو اس لئے باقی وہ رساق کہ حصے جو ہوں گے وہ ویسے ہی رہنے دیں گے ہاں اگر عورت نے بیٹا جان دیا ہو تو اس صورت میں ہم نے جو حصے دوسرے وہ رساق روکے تھے یعنی زوجہ کو چوبیس یہ تھے تین روکے تھے تو اب ہی ہم زوجہ کو دے دیں گے تو اس کے ستائیس حصے ہو جائیں گے ام اور اب کے ہم نے چار چار روکے تھے تو وہ ہم ان کو دیں گے تو وہ اب چھتیس چھتیس ہو جائیں گے اور بنت کو ہم نے تیرہ حصے دیے تھے تو اس صورت میں ہم زوجہ ام اور اب ان کے حصوں کو جب ہم جمع کریں گے یعنی کہ زوجہ کے ستائیس ام اور اب کے چھتیس چھتیس تو یہ سارے ٹوٹل اس سے نینانوے بن جاتے ہیں نینانوے اگر دوسر سولہ میں سے ہم تفریق کریں تو پیچھے ایک سو سترہ حصے رہ جائیں گے تو ایک سو سترہ حصے یہ اب ہم بیٹی اور بیٹے کے درمیان لذکری میں سوحظل انسیائن کے اعتبار سے تقسیم کر دیں گے تو اگر میت کی حاملہ نے ایک ہی بیٹا جنہ ہو تو اس صورت میں بیٹی کو انتالیس حصے ملیں گے اور بیٹے کو اٹھتر حصے ملیں گے یہ بات تب ہے کہ جب حاملہ نے ایک بیٹا جنہ ہو اور اگر ایک سے زیادہ جنے گی تو اسی کے اعتبار سے لذکری میں سوحظل انسیائن کے ذابطے کے تحت بیٹیوں اور بیٹی میں حصہ تقسیم کر دیں گے اور حمل کے حوالے سے پانچویں بات جو سراجی میں بیان کی گئی ہے کہ اگر عورت نے بچہ مردہ جان دیا تو اس صورت میں ترتیب یہ ہوگی کہ ورسہ کے جو سہام ہم نے روک رکھے تھے وہ ان کو ہم واپس کر دیں گے اور بیٹی کو کیونکہ کل کا نصف ملے گا تو دو سو سولہ کا نصف وہ ایک سو آٹھ بنتا ہے تو بیٹی کو ہم نے پہلے تیرہ حصے دیئے تھے تو اب ہم پچانوے حصے اور دیں گے پچانوے اور تیرہ اگر ہم ان کو جمع کریں گے تو یہ ایک سو آٹھ ہو جائیں گے اس کے بعد والد اور والدہ کو چھتیس چھتیس زوجہ کو ستائیس تو چھتیس چھتیس اور ستائیس ان کو آپس میں جمع کریں تو یہ ٹوٹل حصے یعنی کہ بیٹی کے ایک سو آٹھ اور ان کے حصے دو سو ساتھ دو سو ساتھ بنتے ہیں ہاں جی کہ بیٹی کے ٹوٹل ایک سو آٹھ ہوں گے اور والد والدہ کے چھتیس چھتیس زوجہ کے ستائیس ان سب کو اگر ہم جمع کریں تو یہ دو سو ساتھ بنتے ہیں اس کے بعد نو حصے دو سو سولہ میں سے بچ رہے ہیں تو یہ نو حصے ہم والد کو بطور اسبع کے دے دیں گے یہ جیسے کہ مسئلہ آپ کے سامنے زوجہ کے ستائیس ام کے چھتیس آپ کے بھی چھتیس تھے اور پنت کے ایک سو آٹھ تو اب اس کے بعد نو بچے دو سو سولہ میں سے تو وہ نو ہم نے آپ کو بطور سبع کے دے دیئے تو اب کے آپ ٹوٹل اس سے پنتالیس ہو جائیں گے اس طرح حمل کے مسائل کی ہم تخریج کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ